آپ کا فیوریٹ لیڈر کون ہے؟ ہمارا فیوریٹ لیڈر نوازی اس کی کیا ہو جا ہے کہ وہ آپ کا فیوریٹ لیڈر ہے؟ ایک تو ان کا بہت بڑا سیاسی ایکسپیرینس ہے اور دوسرا پاکستان کے اندر جتنے انہوں نے ڈیویلپمنٹ کروائی ہے آج تک کسی بھی لیڈر نے اتنی ڈیویلپمنٹ نہیں کی انہوں نے کون کون سے کام کروائے ہیں آپ کی نظر میں؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے جتنے بھی کام کروائے ہیں وہ عام کی سمجھ میں ہیں عام میں دیکھنے کام ہیں انہوں نے ہی پروائے ہیں جتنے بھی کام ہیں عاموست انہوں نہیں کروائے ہیں پنجاب لیول پر سپیشلی کوئی ایسا پروجیکٹ میرا نہیں خیال ہے جو آپ کو آپ کہہ سکے کہ کسی اور پارٹی کے ٹائم میں شروع کیا جائے دیکھیں ہم صبح روز یہاں پر دوست کٹھے ہوتے ہیں اور تقریباً کوئی 45 منٹ 60 منٹ باک کرتے ہیں تو ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ملک میں ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یا ملک کی حالات کی صرف جا رہے ہیں ابھی ریسنٹی ہم سارے بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں تو اس لیے سے ہمارے معاشری صورتحال جو پاکستان کی ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے جو ہمارا موسٹ ٹاپک ہوتا ہے اس پر یہی ہے کہ جو ڈالر کی صورتحال اس لیم جا رہی ہے اور جو بھی مہنگائی کی صورتحال جا رہی ہے اور اس پر سے یہ کرونا کے جو کرائیسز آگئے ہیں ہماری گورنمنٹ بلکل بھی اس کے ساتھ لڑنے کی طاقت میں نہیں ہے وہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا ان کی پولیسیز ہیں اور کیا وہ ترجیحات کر رہی ہیں لیکن عمران خان صاحب سے لوگوں نے جو توقع اور امیدیں لگائی تھی کہ وہ بہت اچھا پرفارم کریں گے اور جس طرح انہوں نے کنٹینر پر چڑھ کے بہت نعرے لگائے کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا اب وہ صورتحال سے لوگ بلکل واقع ہو گئے ہیں کہ خان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے جائے ان کو آپ دس سال اور بھی دے دیں ہمارا ٹائم ہی ویسٹ کریں گے اس کے علاوہ خان صاحب کو پاس ایسی کوئی بھی نہیں ہے چیز یا ان کے پاس ایسی ایکسپریٹیز نہیں ہیں کہ وہ ملک کو چلا سکے یا ہینڈل کر سکے باقی خان صاحب بیسکلی میں نے تو جب میں میٹرک میں تھا تو وہ چندہ مانگنے آئے تھے اکارا میں تو ایم سی سکول میں میں پڑھتا تھا تو تب انہوں نے شیلڈیں بانٹی تھی گوڑ شیلڈ اور سلور شیلڈ شوکر خانم تب بن رہا تھا تو بیسکلی خان صاحب نے وہاں سے سٹارٹ لیا ہے اور میرا خیالہ چندہ مانگنے زیادہ ان کا اور کوئی ایکسپریئنس نہیں ہے اب بھی وہ ملک میں بیٹھتی ہی کر رہے ہیں کہ وہ بیرونے ملک باہر کے ابھی کرونا آیا نہیں تھا پاکستان میں انہوں نے پہلی یہ نعرہ لگائے تھا اگر آپ نے ان کو کوئی کام ان سے لینا بھی ہے تو آپ ان سے جو ہے وہ دنیا میں منگوانے کا کام لے سکتے ہیں وہ بڑا اچھا کریں گے ملک چلانے کا کام نہیں خان سب کر سکتے آپ نے اکرائے دیں اسلام علیکم اصل جیز ہے آپ نے ڈیفرنس پوچھا ہے گورنمنٹ کا امیان خان اور پیچھے کا اب آپ نواشر کے دور میں دیکھ لیں کہ ہمارا ملک کتنا سپور ترقی کر رہا تھا اور اس پہ ہمارے سی پیکس کے جو ایک فیورٹ مل رہی تھی چینہ کی طرف سے وہ ابھی پروجیکٹ سارے بند ہو گئے ہیں یا چال رہے ہیں اور اب ڈالر کی قیمت دیکھ لیں کہ تب کیا تھی اور ہمارے جو آئی ایم ایس کے گرزے تھے وہ دیکھ لیں کیا تھی اب کرنٹی آپ یہ دیکھیں کہ اگر گورنمنٹ ہمیں اتنے ڈالرز لے رہی ہے ایتی امداد لے رہی ہے تو پھر ابھی بھی یہ کرونا کی وجہ سے ساری انڈسٹری سارے پاکستان کی بند ہے پھر بھی ان کے اوپر ایکسپینسز دے رہے ہیں ان کو بیزی کے بل دینے پڑھ رہے ہیں انڈسٹری کو سب کچھ کرنا پڑھ رہے ہیں فیورٹ ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہی ڈالرہ ہمارے پاکستان پر کرزہ نواشیف کی خومت کے مطابق ابھی بھی کتنا زیادہ ہو گیا یہ ساری چیزیں ہیں یہ گورنمنٹ جتنے اچھی چال نیڈی جساں چلنی چاہیے تھی اس کی نواشیف نے جتنے مرضی سے چیزیں تھی لیکن ہمارا ملک ترقی کر رہا تھا سی پیک کے اوپر اتنا ورک ہو رہا تھا یہ ساری چیزیں جو ہونی چاہیے تھی وہ ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہی سپیہ احساس پروگرام کے بارے میں آپ کہہ جاتے ہیں اصل میں یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں جو بندے نے ساری عمرت لیا ہونا سمدہ لیا ہو یا ذکاہت لیا ہو تو وہ لینے ملا ہوتا ہے اس کو دینے کا طریقہ نہیں ہوتا یہ کوئی ملک چلانہ لیڈا بات ہے ہسپیٹل تو چلانہ ایک لیڈا کٹیگری ہو تو وہ اس کے پاس باتیں ہیں وہ ایکسپیرینس پوری ٹیم نہیں ہے جو ہونی چاہیے جو ملک آگر لے کے چلے یہ فرق ہے نواشری وروپ ہے یا دوسرے ہیں ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے بزنس مین ملک چلاتے ہیں یہ چیزوں کی کمی ہے یہی چیزیں ملک کو لے کے آگے چلتی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات ہمارے ملک میں داروں بارہ چیز پیار ہیں باقی یہ ایسار پروگرام والا چیز ہے وہ اب سٹارٹ ہوئی ہے دیکھیں وہ بھی کیا آپ کو بتائیے کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے کیا وہ اپنا کس کس کو کیسے پیسے ملنے ہے کیا ملنے ہے کس طرح اس کا وہ بھی سٹیپینڈ کرتا ہے آنے والے ٹائم میں پتا چلے گا کیا اس کا گلٹ آ رہا ہے عمران خان ٹھیک ہے یا نہیں عمران خان پرسنلی دیکھا جائے تو وہ بندہ کسی آتا ہے کہ اس کی باتیں ٹھیک ہیں لیکن جو ملک چلانے کے لیے بندے کو ایک ٹیم یا ایک سسلہ یا ایکسپیننس آئیو سامنے میں عمران خان فیل ہے وہ عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے وہ جو کبینہ ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کبینہ تو سارے وہی چور اور وہی لٹے رہے اس کے دائم ہیں جتنے بیٹھے ہیں آپ سب ہی دیکھ رہے ہیں جو جنگیر ترین گروپ ہے حلیم خان گروپ ہے یہ سارا قبضہ مافیہ سارے چینی چور اور گندم چور یہ سارے وہی کٹھے یہ پریویز الائی گروپ ہے یہ وہی سارے شیغر شید ہو گیا فواہ چودری یہ پردوس آشکوان ہے یہ سارے وہی بغیتوں کا ٹولائی کٹھا ہوا ہے آپ کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان اگر خود حکومت چلے تو چل سکتی ہے کبینہ کی وجہ سے حکومت نہیں چل رہی کبینہ کی وجہ سے نہیں چل دی عمران خان کو حکومت چلانا ہے یہ کوئی چھوٹا گھر تو نہیں چلانا دکان چلانے کے لیے بھی آپ کو پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے یہ عمران خان کے بس کی بات ہی نہیں ہے یہ عمران خان سے ملک چلانے والے عمران خان کو ایک ڈیوٹی دی جائے ایک صرف ہسپیٹل بنانے کی یا کوئی یونیورسٹی وہ بڑی اچھی چلانے سے دیکھا لیکن ملک چلانے کے لیے عمران خان سے بس کی بات نہیں ہے آپ عمران خان کو کیا مشورہ دینا جاتے ہیں ہم مشورہ دیں گے کہ اپنا جھوٹ بولا جھوٹ دے پاک اپتن میں وہ جو دربال پہ جا کے رام سے وہ پنکی پیرنی کا وہ بنایا ہوا ڈیرہ وہ رام سے اپنا ٹائم گزارے اللہ اللہ کرے اور عمران خان صاحب نے کیا کرنا ہے یا کوئی کرکٹ کی ٹیم کوئی منیجر کے طور پر آ جائیں گے اچھے مشورہ دے دیں گے نواز شریف صاحب نے اتنے زیادہ ہسپیٹل بنائے وہ خود اللاج کیوں نہیں کرارے پاکستان دیکھیں نواز شریف کی بات نہیں ہے یہ پاکستان سے خالی نواز شریف نہیں پاکستان کے بہت سارے بندے جو اس کیٹیگری کے ہیں تو وہ اٹھ جاتے ہیں باہر اللاج کرانے کے لیے خالی نواز شریف نہیں کہتا بہت ساری فیسیلٹیز ہیں جو باہر کی دنیا میں ایڈوانس ہیں مشینری کی یا اور آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ ہمارے ملک میں نہیں اویلی میں تو بڑی دنیا جاتی ہے خالی نواز شریف تو نہیں جا رہا ہمارے ہر شہر سے آپ دیکھ لیں بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنا علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پھر ادھر سپیشلیس ہوتے ہیں ڈاکٹرز وغیرہ کے ساتھ ان کا وہ پوری اسٹری چل رہی ہے اس میں کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہے قرآن میں نواز شریف نے اب ان کا آپ ہسپیٹل کا سسٹم سارا دیکھیں جا جو انہوں نے اپنا رائیوینڈ میں بنائے ہوئے ہیں وہ اپنا قدمت کے لیال سے بھی یہ ایک یہ ایک شوفت خانمی کی بات کرتے ہیں وہ اتفاق ہسپیٹل ہوتا رہا ہوتا ہے بڑا سسٹم چل رہا ہے پیپل پارٹی نے حکومت کی نواز شریف نے حکومت کی کیا اس لیول کے ہسپیٹل نہیں بنائے اس کی وجہ پبلک ہے یا خود وہ لیٹر ہے نہیں کچھ ایشوز ہیں اصل میں ایسے ہیں کہ کسی بندے کو ٹائم بھی تو گورنمنٹ کو دیا جائے گورنمنٹ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نواز شریف گورنمنٹ آئی ہے تو چھ ماہ کے اندر ہی وہ ان کو پتہ چل رہا تھا کہ پتہ نہیں صبح حکومت جا رہی ہے یہ بتایا تو جائے آپ کو پانچ دس سلام دے رہے ہیں آپ کھل کے کام کریں ان کو کھلنے کا موقع بھی دیا جائے بیسے بھی ملک سے باہر بیماری بیسے نہیں اس کی جان و خطرہ سے اس کی جان و خطرہ سے اس کی جان و خطرہ سے بائک کیا اس سے پوائزن دی جا رہی ہے یہ فاصلی یہ سوچ کیسی ہے میں اب دمکان ہوں ہمارا جو غریب آدمی ہے اپ چارہ ہر لیٹر جو پر اتماع کرنے اعتماع کر کے اس کو وہ ڈال دیتا ہے کیونکہ وہ بچارہ غریب آدمی جو بھی بڑا بندہ کہتا ہے نا خاکستان نے مجوریٹی ہے آپ کو پتا کہ میڈل کلاس اور نیچوارے لوگوں کی جانتا ہے وہ اعتماع کر لے تھا اس پر اور وہ کہتا کہ یہ شاید ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا راستہ دکھائے گا جس سے کوئی کچھ حالی آجائے گی ملک میں اور ہر بار اس کے اعتماعات کو فیس کن جائی جاتی ہے اور پھر ہم بھی سوچتے ہیں کہ یار بہتر کون تھا بہتر کون تھا بہتر کون تھا پھر وہی انیلسس کرتے ہیں جس میں بجلی پوری کر دی روڑ پر آگی ہے وہی بہتر تھا اب جلیں خان صاحب کا جو بھی ویژن تھا میرے صاحب سے تو کل نہ گجرانوالا سے واپس ہیں گیٹی کو اپنے اوپر دو تین ایسے کھنڈے ملے ہیں جن کو جن کو پر گزر کے گورنمنٹ کو گالیاں نکالنے پہ دل کر رہا تھا کہ اتنی بھی اگر ہم اگر یہ نور پر یونٹ انہیں گاست کرتا ہے اور یہ تیسے پر یونٹ ہمیں دیتے ہیں اور اگر یہ پائے سے پیٹرول ساٹھ پر لیٹر لیتے ہیں اور ہمیں سوٹ پر لیٹر دیتے ہیں تو اتنا مارجن رکھنے کے باوجود یہ جیٹی روڈ جو پر بیسک چیزیں تو ہمیں بیسک چیزیں تو پھر کس قسم کا بیجن اس بندے کا چاہتا کیا ہے یہ کیا اس کا ذہن ہے پھر مجھے تو نہیں سمجھ جا رہی کس کا کیا بیجن ہے اور دو سال سے کدر بجٹ جا رہا ہے اور یہ جو سارے ٹیکسز ہم دے رہے ہیں وہ کہاں پہ جا رہے ہیں کوئی اس بات کا سوال ہی نہیں ہے وہ عامل میرسہ بیٹھتے ہیں وہ بھی اپنی بات کر کے اٹھ جاتے ہیں ہستے ہیں کھیلتے ہیں میڈیا بھی اپنی بیٹھنا تماشا بن گیا میڈیا کے اوپر بھی صرف بیٹھے ہوئے ہیں وہ مراسی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مزاق کر رہے ہیں اور عوام کو اسی لگایا ہے کوئی بندہ بھی صحیح طریقے سے نہ بریف کر رہا نہ گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اس ٹھائم تو آپ کے پاکستان کے لیڈرشپ ہی کوئی نہیں اس کے بعد آپ کیا نظر آ رہا ہے اب آپ کو نہیں نہیں پتا کون سی طاقت ہے جو ہمیشہ لیڈرشپ کو واش کر دیت کیا ڈاوید کیا کہ پاکستان کے لیڈرشپ کو بندہ ہی نہیں دینا تو آپ عوام سے رائے پہنچ لیں آپ عوام کا ٹائم زیادہ جبتا تھا خان صاحب کی آنے کی جو مہین ریزم کی نا پاکستان کے لیڈرشپ میں نے وہ تھا کہ میں نے زرداری سے نواز شریف کے پاس جو ہر بو اور بو ڈالر آنا وہ میں لائے پاکستان کو واپس کر دیتا پاکستان کی عوام نے اس وقت سے خان صاحب کو گوھر دیا انہوں نے دیا ہے خان صاحب نے ان کی کوئی بھی یہ بات پوری تھی وہ بھی تک بیسی پھیر رہے ہیں ان کا سارا کام بیسی چل رہے ہیں خان صاحب جا کے اپنے وزیریاد بھی سیٹے پیٹ گئے ہیں اس کا مطلب انہوں نے عوام کو بے پھوکنا ہے رجٹ لے جو دیم کے لیے تیسے لیے گئے ہیں کیا ڈیم بنہ ہے ڈیم تو بننا بھی نہیں وہ تو سارے فراؤڈ ہیں چھوٹے میں نے اپتا ہے کہ مسئوم عوام اس کو اپنے اتماد میں لے کے وہ اتماد کر لیتی ہے اور وہ کہتی کہ شاید کچھ آلی آجائے اور اس کے اتماد کو ٹھیس پل جائے جاتی اور اسے لوٹا جا رہا اور لوٹتے رہنا انہوں نے لیکن خان صاحب سے جو مین ویژن تھے میں وہ چھوٹنگ کر رہا تھا مسئلہ کری میں اس کیسی کے میں باپ تب بڑے فیمس تھے نواشنگ گورنمنٹ تو میں نے کہا آپ خان صاحب کو ہمیں کیوں وہ ڈالنا ہے انتظر بھائی یہ سارا پیسہ بائٹ سے لے آئے گا ہمارا ملک امیر ہو جائے گا میں نے اسے بتایا میں نے کہا کوئی لے دیا ہے تو میں ملنا ہے لیکن وہ کہتا نہیں ملک کے لیے تو آئے گا نا اب وہ لوگ جنہوں نے خان صاحب نے بلیو کیا لیے پیسہ لے کے آئیں گے ابھی تک کوئی آپ کو ایسی بات نظر آئی ہے کہ آپ کو بجٹ میں یا آپ کو شیئر بینگ میں یا کوئی ایسا فگر خان صاحب نے دیا جائے یہ میں نے نواشنگ سے پیسہ لے لیے یا میں نے زردائی سے پیسہ لے لیے